جی مسیحہ کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر ہم رب کے کلام کی اسمات آپ سب فرمائیں گے اور پھر ہم رب کے کلام میں سب اپنی ہدایت کے لیے اور رحمائی کے لیے کچھ سیکھیں گے حوالہ سن لیجئے آج ایک حوالہ ہے اور اس کو ہم اردو میں پڑھیں گے عمال کی کتاب رسولوں کے عمال جیسے کہتے ہیں اور اس کا باب نمبر سات عرائت نمبر پینتیس سے اڑتیس تک کی تلاوت کی جائے گی let me tell you again the reference in english as well book of x chapter 7 verses from 35 to 38 اگر آپ انگلش کا جو ہے وہ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں so میں ایڈیت دیدی سے درہاست کروں گا وہ سامنے تشیو لائیں اور اردو میں اس حوالہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں عمال کتاب باب سات عیت نمبر پینتیس سے اڑتیس خدا انجیس مسیح میں آپ سب کو سلام آج ہم پڑھیں گے عمال کی کتاب میں سے حوالہ نمبر سات اور اس کی پینتیس سے لے کے تھرٹی ایٹ آئے تک پس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا یہی شخص انہیں نکال لائیا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں چالیس برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیہ میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینہ پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پنچا دی خداوند اپنے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اپنی بڑی برکت بکشی جی تینکیو ابھی ہم نے حوالہ سن لیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کر دوں چونکہ یہ ایک لمبا حوالہ ہے اس لیے ہم نے ایک سیلیکٹیو پیسج لیا اور اس کی جو ہے تلاوت کی گئی ہے آپ سب کو پتہ ہے عمال کی کتاب کا ساتھوں باب اصل میں ہے کیا یہ سٹیفنس کا واز ہے اس کا آخری واز ہے اور اس میں وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے تو چونکہ لمبا حوالہ تھا ہم نے چھوڑا چھوٹا پیسج جو ہے وہ چنہ ہے اور اس پر ہم آج غور فکر کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر ایک لفظ جس نے مجھے چونکایا جس پر میں آج بولنا چاہتا ہوں وہ لفظ بڑا دلچسپ ہے بلکہ پوری آیت میں دوبارہ پڑھوں گا اور پھر اس میں ایک پایا جانویل جو لفظ ہے اس پر ہم غور فکر کرنے کی کوشش کریں گے سٹیفنس کا واز سٹیفنس کے بارے وقت باتا نا وہ کلیسیا کا شہید اول کہلاتا ہے the first matter of the church اس کو اس واز کے بعد مار دیا گیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد اس کو یہودیہ نے مار دیا لیکن یہ آپ کبھی رسولوں کے عمال یا book of acts یا رسولوں کے کرتویے کو پڑھیں اور ساتھوے باپ کو پڑھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے گویا سٹیفنس جو ہے وہ پیدائش سے شروع کر کے تو بنیسرل کی تاریخ کو بیان کرتا چلا جاتا ہے اور یہاں پر جب وہ ساتھوے باپ کی 38 آیت میں آتا ہے پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ وہی ہے جو بے آبان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینہ پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دبا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے یہ آپ نے لفظ ہے بے آبان کی کلیسیا انگلیش میں کیا لفظ لکھا ہے چرچ ان دو ویلڈنس چرچ ان دو ویلڈنس چرچ پرانے احد نامے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے اس کی بنیاد یسو نے رکھی ہے اور یسو نے رکھی بھی ہے یسو بسی نے کہا تھا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا لیکن یہاں سے پڑھ کے لگتا ہے کہ پرانے احد نامے کی کلیسیا بھی ہے ہاں جی ہے اس پر ہم آج غور و فکر کریں گے اس بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کلیسیا یسو مسیح نے بنائی یسو مسیح نے اس کی بنیاد رکھی خدا ہم یسو المسیح ہی اس کے بنانے والے ہیں اور یسو المسیح ہی اس کے آقا ہے مالک ہے نجات دہندہ ہے اور انہوں نے کلیسیا بنائی ہے جماعت کی طرف ایک اور گروپ کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہے جس کو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کلیسیا ہے بیابان کی کلیسیا ہے چرچ ان در ویلڈنیس ہے تو اصل میں معاملہ یہ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے احد نامے میں نئے احد نامے کی بہت سری سچائیوں کی تصویریں ہیں ان کے حوالے ہیں وہ یہاں پر جو خدا کا بندہ صفرس کہتا ہے بیابان کی کلیسیا تو وہ کیوں اس کلیسیا کو اس کلیسیا کے ساتھ ملا رہا ہے اصل میں جو ہم ابھی دیکھیں گے اس کلیسیا اور اس کلیسیا میں بڑی زبردست مماثلت پائی جاتی ہے اگرچہ اصلی کلیسیا تو یہی ہے وہ تو تصویر تھی وہ تو سایہ تھی وہ تو شیڈو تھی لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو موجودہ کلیسیا ہے اور جو پرانے احد نامے کی کلیسیا تھی ان میں کیا پائی جاتی ہے اردو دہ لفظہ مشکل جاتی ہے مماثلت پائی جاتی ہے انگریزی کی کی دے سیمیلیریٹی ہے بڑی زبردہ سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے ان کا آغاز ایک جیسا ہے ان کا سفر ایک جیسا ہے ان کے دکھ ایک جیسے ہیں ان کے چیلنجز ایک جیسے ہیں مشکلات ایک جیسی ہیں منزل ایک جیسی ہے فتوحات ایک جیسی ہیں they have the same victories same challenges same problems اس لیے وہ چاہتا ہے ہماری توجہ ادھر کرانا چاہتا ہے کیوں ہی تو whatever کی لوگ سنگ آپ کی طرح کے ہی لوگ تھے آپ سے بہتر نہیں تھے پر آپ کی طرح کے ہی لوگ تھے کیونکہ وہ کلیسیہ تصویر تھی ایک بات یاد رکھیں تصویر تصویر ہوتی ہے اصل نہیں ہوتا وہ زندہ کو چیز نہیں ہوتی اس میں بھی برکت ہے لیکن وہ تصویر کی طرح ہمارا اشارہ کراتا ہے کہ ان کے بھی آغاز کو دیکھو ان کے بھی challenges کو دیکھو ان کی بھی مشکلات کو دیکھو انہوں نے بھی دکھو تکلیف آنوے کو تسیح کو جائے ہو اور تو آڑا خدا بھی کوئی ہے آپ کا خدا بھی ایک جیسا ہے آج اس 21 سدی میں چرچ کے لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کسی چرچ داتے حصہ ہیں ماہاں کوئی خدا ان کو تجربہ بھی ہے ایک نہیں چرچ نہ ڈیل کرندا خدا بتانا چاہتا ہے stiffness نے ہماری توجہ کرائی ہے کہ تم جیسی ایک جماعت سے خدا کا واسطہ پہلے بھی پڑا تھا تم جیسے لوگوں سے خدا کا واسطہ پہلے بھی پڑا تھا تو میں تمہیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں کہ رب جر جماعت سے ڈیل کرتا ہے تو کیسے پیش آتا ہے ان کو کیا کیا دیتا ہے اور ان سے کیا کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ایز اکانگریگیشن تو وہ آج ہم سارے مل کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس جماعت پہ غور کریں گے اور ان کی غلطیوں ان کی فتوحات ان کے چیلنجز ان کی مشکلات سے مل کے سیکھیں گے یہ آج ہمارا مقصد ہے آج کے کلام پہ غور و فکر کرنے کا ایک بات تو تیہ ہے کس کس کو یاد ہے کہ رومیوں کے خط کے پندر میں باب کی چوتھیات میں ایک بات لکھی ہے کہ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں کہ ان کی لیتا ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں اپنی درستی کریں تسلی پائیں انکریجمنٹ پائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں پہلی بات تو چلے جی اس پرانی جماعت کو دیکھتے ہیں اس جماعت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے سیہیں کش کرتے ہیں پہلی بات مجھے بتائیں رب نے پہلی بار اسرائیلیوں کو قوم پتے کب کہا اسرائیلیوں کی جماعت کہا خروج بارہ تین میں پہلی بارہ تین میں کنگرییشن ازرائیلیوں پہلے کب کہا تھا جب وہ انہیں ملک مصر سے نکال لیا نکال لے کے لیے تیار کیا نا قوم بان جو بھئی تو کہتا ہے لہو جی آج دو دوسری کیو ایک جماعت ہو ایک قوم ہو اچھا میں جی ایک بات بتائیں یہ جی جماعت ہے یہ جو قوم ہے اس کو خدا نے قوانین دیئے ان کا اپنا کیلنڈر ہے آپ کو بتائیں ان کا اپنا کیلنڈر ہے ان کے اپنے قوانین ہیں سیول بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں سارے ان کے اپنے قوانین ہیں ان کو بلایا پھر اس کو جو بنایا اس جماعت کا حصہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیسی تیان نہ سننیجی میری گل یہاں والے بھی اور یہاں والے بھی اس جماعت کا حصہ بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹھیک ہے انہیں قوم کہہ دیا اسرائیلیوں کی جماعت کہہ دیا کلنڈر بھی ان کو مل گیا سب کچھ ہی مل گیا پراہ وہ حوالہ پڑھیں کبھی خروج کی کتاب کا بار ماں باب اس میں ایک بات کا بار بار تذکرائے گا پتہ ہے کہہ دا برہ خون برہ خون برہ خون آج لوگوں سے پوچھیں آپ چرچ کے ممبر ہیں آپ کلیسیا کے ممبر ہیں تو کہتے ہیں جی بالکل ہیں کیوں بھائی میرا کارڈ بنیاد ہے آپ کلیسیا کے ممبر ہیں جی پادری صاحب ہر مینے کار ویزٹ کر دینے جی آپ کلیسیا کے ممبر ہیں جی میرا ببتسمہ بھی ہویا ہے تو ادھے بعد باقی بھی جنہیں رسمانے ہوئی ہیں یہاں پر دیکھئے ممبر کون بنے نے کون اس جماعت کا حصہ بنے تھے کون اس جماعت میں شامل ہوئے تھے کی کوالیفکیشنز ہی بی اے ایم اے پی ایچ ڈی ایم ٹی ایچ ایم فیل کوالیفکیشن سنیئے کوالیفکیشن یہ بیان ہوئی اس جماعت کا حصہ بننے کے لیے اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے جڑے بندے آنا چاندے ہیں نہ ایک کوئی کوالیفکیشن ہے پہلی ہر خاندان کے گھر کی چوکٹ پر برے کا خون لگا ہونا چاہیے آپ کلیسیہ بیابان کی کلیسیہ سے سبقی سکھنے نا جیسے ہی ہم ذرا دیکھنا چاہیے آغاز ہمارے جیسے ہی ہے پر وہ تصویر ہے ہمارا اصلی سبسٹنس آگیا لیکن وہاں سے ہم اپنی ہدایت کے لیے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو آغاز کیا ہے اسے حصہ بننے کے لیے کوالیفکیشن کیا ہے دلوں کی یا گھروں کی چوکٹوں پر برے کا خون لگا ہونا چاہیے اس نے لے ہیا کہ گال لے ہیں میں تنہیں گال دازدہ ہلاک آن والا ہلاک کرنے والا آئے گا انگریزی میں لکھے the destroyer will come the destroyer destroy کرنے والا لہذا آئے گا تکی کرے گا درازہ ناک کر کے پوچھے گا کہ نہیں نیک بندے رہیں دے نہیں کچھ نہیں لکھے وہ جس جس گھر کی چوکٹ پر برے کا خون لگا ہوا دیکھے گا اس کو چھوڑ جائے گا یاد رکھ لیں آپ کے کارڈ بنے ہیں کہ نہیں بنے اچھی بات ہے بن جائیں تو کسی چرچ کے میمبر ہیں ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلی کوالیفکیشن جماعت کا حصہ بننے کی رب کی کانگریگیشن کا حصہ بننے کی پہلی کوالیفکیشن کیا ہے دروازے کی چوکٹوں پر برے کا خون چاہیے آج کوالیفکیشن یہ ہے اے جڑی ہوں جماعت ساڑھلی کی سبقے اور جماعت والوں مومنوں سن لو ہر انسان کے دل کی چوکٹ پر یسول مسیح عزلی عبدی برے کا خون لگا ہونا چاہیے وہ ہمیں ممبر بناتا ہے ادھے بغیر کوئی گل بننی نہیں لکھا ہے وہ آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون بڑا مذہبی ہے یہ نہیں دیکھے گا کون بڑا اچھا ہے یہ نہیں دیکھے گا کون لمبا ہے کون چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے امیر ہے غریب ہے افریقان ہے ایجین ہے امریکا نو the only thing he's going to see is he will see if the blood has been applied on the doorposts that is the only qualification to be part of this congregation مذہب کی بات سنیں چلو جب بات بان گئی خون سے نکل آئی اور ویسے باب باہدرگی آپ کو مذہب کی بات بتا دوں یہ چرچ لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکلیزیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے چکرے اس کا مطلب ہے cold out people بلائے گئے لوگ نکالے گئے لوگ الہدہ کیے گئے لوگ بس definition پوری نہیں کسی مقصد کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بلائے گئے لوگ cold out body جن کو لہدہ کیا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے اب راب نے جب انہیں بلا لیا اب ذرا دھیان صاحب نے بات سنی جو آپ بھی دے سکتے ہیں یہاں بھی دے سکتے ہیں جب راب نے بلا کون سے علاقے میں رہتے تھے یہ جشن کے علاقے میں اچھا راب نے کہا بھئی تسی رامسیس تو انج کرنا ہے رامسیس سے نکلو اور سکات کو آ جاؤ رامسیس سے نکل کے سیدھے بھی وہ بلکے کنان میں جا سکتے تھے تیاننا میری گال سننی ہے بائی بلدار رب بڑا کمال رب جب وہ بلاتا ہے نا تو پھر ہر بندے کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے قوم کو دل کے قریب رکھتا ہے اب میری بات کو بڑا انجوئے کریں گے راب نے کہا رامسیس سے نکلو اور سکات کو پہنچ جاؤ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا ہو کہ موسیس ہم یہ رامسیس سے نکل کے سیدھے کنان چل جاتے ہیں شارٹ کٹے کہ نہیں نیچے چلو انہیں کہا سکات کی طرف چلیں جی سکات کی طرف چلو او بھائی وہاں تو آگے سمندر پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ منونی پتہ رب نے کہتا ہے چلو راستہ تھوڑا سا لمبا بھی تھا اور مشکل بھی تھا راستے میں چھلے سمندر اتو نہیں گزر ساکتے نہیں اس کی طرف نیچے سے نہیں نیچے لوگ چل پڑے خدا نے کہا لیڈی میں گل کرنا نا تسی آ جاؤ اس کے پیچھے پرپس ہے ادھر سے جاؤ گے نا اگے فلسطی بیٹھے دنے عملی کی بیٹھے ہیں پکڑ لیں گے ماریں گے تانگ کریں گے تسی آجے چھوٹے بچے ہو ابھی مچور کرسچن نہیں ہو ابھی مچور میرے باننے والے نہیں ہو دیکھیں رب کا کمال دیکھیں کہتا ہے حجی تسیب ادھروں دنی نہیں جانا بھئی اتھریں دنے کون کی نامی اتھریں دنے ہمیں لیکھی وہاں تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر آیت آیت لکھ رکھی ہے رب نے اپنی بائبل میں کلام اقدس میں خروج کی کتاب کے تیرے میں باپ کی سترنی آیت پتے کی کہندی آیت سنیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہتا ہے خدا ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑھتا تھا نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑھتا تھا کیونکہ اس نے کہا خدا ہی پہ کیندہ ہے کی کیندہ ہے کیندہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پستانے لگیں اور مصر کو لوڑ جائیں آمین سچ اگریٹ گاڈ ہمیں 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 بہت ہمیں بہت اور کہنے لگا یہ نہیں ابھی تم نکلے ہو ابھی قوم کا حصہ بنے ہو ابھی تمہیں مجھے جائن کیا ہے میں تو نہیں دیا مسیبتہ جانے یہ دیا گا ادھر اندھی نہیں جانا دشمن تگڑے نے اور تسی ٹرینڈ نہیں آپ کو بہت اندھی نہیں آپ کو بہت ایک دیا گاڈا اللہ کے وہاں سے جانا مشکل بھی تھا اور کافی زیادہ لمبا بھی پڑا پر خدا نے کہا نہیں ادھر چلو اور نیچے سے جب خدا نکال کے لے آیا خدا کو نہیں پتا تھا کس مندر ہے پتا تھا اس نے کہا بات یہ ہے اب یہ چونکہ نکلے ہیں تو میں اپنا آپ ان پر آشکار کروں گا ان کو دکھاؤں گا یہ مجھے دیکھیں گے میرے مائٹی کاموں کو دیکھیں گے میرے اجائب کو دیکھیں گے اور ان کا ایمان بڑھے گا یہ مجھ پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے کیونکہ اگر اوپر سے جائیں گے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ابھی چلیں ہی آگے سے آجائیں مصری اور عملی کی عیسٹ کی طرح سے انہوں نے اپنی فوجیں لے کے تو وہ مار دیں گے ساری قوم کو بھئی خدا نے کہا اے دن دی چلو وہ نیچے سمندر ہے چلو دے صحیح موسا نے کہا چلو بھی چلیں چل پڑے آگے گئے تو سمندر تھا کمال ہو گئے لوگوں نے کہا موسا ہونکی کرانگے انہوں نے کہا ویٹ جو وہاں سے نکال لائے ہے ویٹ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کلیسیا چرچ ہم بھی کئی دفعہ جب چرچ کا حصہ ہوتے ہیں مشکلات آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہونکی ہو بے گا اب کہتے ہیں سمندر ہے مشکلات دا سمندر ہے مالی مشکلات کا سمندر ہے چیلنجز کا سمندر ہے توسب کا نفرت کا رب کہتے ہیں کراس کرو گے دوسری مہتوارے ساتھ ہوں میں نے تمہیں نکال لائے تم چرچ کا حصہ بیام آدھی کلیسیا دوسری کیسے ایک نیا ڈر گئے تھے خدا نے کہا ڈرنا نہیں چلو پہلا کام پہلی رکاوٹ جو ان کے راستے میں آئی وہ بڑی زبردست رکاوٹ تھی اچھے کہ مزید کی بات سنیں میں اپنے رب کو کہتا ہوں کمال رب ہے بائبل کا خدا امیزنگ گاڈ ہے جب وہ ابھی نکالتا ہے نا ہمیں اپنے جماعت میں شامل کرتا ہے ہمارا بڑا دیاں رکھتا ہے کہتے نہیں ہے دوسری اس قابل نہیں کی بڑی یہ بڑی جنگا لڑو مجھے ایک بات بتائیں امال کی کتاب کا کون سا چپٹر ہے جس میں پولوس کی تبدیلی ہوئی تھی کسی کو یا دوں نامہ امال کی کتاب کا نامہ چپٹر ہے جس میں پولوس کی تبدیلی ہوئی he got converted he met jesus he became christian he got converted you know after that اس کے بعد پولوس نے خدا کی خدمت کرنا شروع ہو گیا اور اس کا جہاز کم ٹوٹا تھا کونسے چپٹر میں وہ سے آگے جا کے اس کو دیکھیں گے اس کا جہاز چوٹ رہا تھا امال کی کتاب کے ست آئیس میں اور اٹھائیس میں باب میں تبدیل کم ہوا تھا نامہ باب میں میں سوچ رہا تھا جب وہ تبدیل ہوا تھا اگر تب ہی اس کا جہاز ٹوٹ جاتا کیوں نہ سی انہیں کہے تھے میں ایکڑی مسیفہ چپے گیا میں آجا آ رہے ہیں بھائی یہ بڑا مشکل کام میں خدا نے کہا نہیں 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 ابھی تو مچھور نہیں ہے یہ مشکلہ دان کیا ابھی ہی نہیں جب تم مچھورٹی حاصل کر کر لے گا تو پھر خدا بائبل کا خدا پہ لے ہمیں مچھورٹی کی طرح دیکھ جاتا ہے ہمیں بڑھاتا ہے ایمان میں بڑھاتا ہے ایمان کا سورما بناتا ہے اور پھر آگے دیکھ جاتا ہے جب نکل پڑے اس کو رکامنٹ سامنے آگئی اس کو کراس کیا تو خدا نے پتے کی کیا سی رات میں کون ہوئے گا آگ کا ستون اور دینڈے ٹائم بادل کا ستون پلر آف کلاوڈ اور پلر آف فائر 24 آور will be with you because you have just been converted آج تو سی آئے ہو جماعتہ حصہ بنے ہو میں کلہ نہیں چھڑا آنگا چوبیس گھنٹے صبح دے ٹائم بدل تے رات دے ٹائم آگ تو انو گائیڈ کرے گی you are not left alone I am your God اور بے آباندی کلیسیہ تو اے کلیسیہ سکھلے ہوئے کسوی صدیدی اسی کلے نہیں اگر ہم یسو کے خون سے دلے ہوئے ہیں جماعت کا حصہ ہیں تو یاد رکھیں پاک روح ہمارے ساتھ ہے اوہ دا کلام ساڑے نہ آلے ہم گبرانے کی ضرورت نہیں یہ وہ چھوڑنے والا نہیں ہو تو خود مشورہ دے حجید روندی نہیں جانا تو سیس لائک نہیں ابھی میچورٹی نہیں آئی ابھی مجھے فالو کرتے چلے جاؤ اور جب وقت آئے گا تو پھر میں تمہیں اکیلا بھی چھوڑوں گا پر ابھی ایسا وقت نہیں آیا اور وہ کہتا ہے تم لوگ زمین پر پردیسی ہو مسافر ہو اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن کی خیال ہے میں تمہیں کلہ چھڑ دا گا I will not I will not forsake you میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا آپ پہنچ گئے ہیں جی اپنا کنارے پہ پہنچ گئے ہیں بیابین کے بیاباں کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کراس کرنے والے ہیں اور یاد رکھیں رب کے کلام میں ایک آیت لکھی ہے کہ رب جس راستے میں بھیجتا ہے نا اس راستے پہ پہلے خود چلتا ہے He walks first He treads first میں چلانگا تے پھر تسی میرے پچھے پچھے آنے ہیں تسی اکیلے نہیں میں تو نچھڑاں گا نہیں مزید کی بات سوئے ایوب کی کتاب کے تیسوے باب کی دسویت میں لکھا ہے اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے آہا اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے پہنے جانتا ہے اچھا پھر رب کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم رب کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا رب کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں نکر رہے ہوتے ہیں فتوحات کی طرح جا رہے ہوتے ہیں سارا دشمن بھی پلان کر رہے ہیں اندھا کج نہ کج بلکل فکر نہ کرے چرچ کے خلاف جتنا دشمن ہیں ان کی پلاننگ رب انہوں پتا ہے بیابان کی کلیسیہ سے ہم سیکھتے ہیں جب وہ پہنچ گئے نا یہاں پر بلکل جو بیابان کے دہانے پر کراس کرنے سے پہلے پتے کی کنڈا فیراؤن کہتا ہے لاو جی لسن انہوں نے گلتی کی ہے غلط رستے والٹورگے میں اگے پہندہ سمندر اب یہ زمین کی الجنوں میں الج گئے ہوں گے آیت لکھی ہے کلام میں آیت لکھی ہے کہ فیرون کہتا ہے وہ زمین کی الجنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہوں گے ہون میں چالنا گھر گئے ہوں گے زمین کی الجنوں میں گھر گئے ہوں گے ہوں چلیے اٹیک کرنے رب نے کہا اچھا کمو آجا اور لوگ وہاں پر گھڑے ہیں پریشان ہیں کہ اتھے تھے نہیں ماریا اب مارے گا ایک دم گھرا جاتے ہیں انسان کی بڑی زبردست نیچر ہے ایک دم موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ جی اتھے گھرا تھوڑیاں زن اتھے گھرے تھے خدا نو پرا کامتے کرندہ وہ ہم بھی کلیسیا والے جو ہیں نا کئی دفعہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یسو کی حاطر نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں گھبرانا نہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے بیاباندی کلیسیا تو ایسے وقت سے انہوں مل گیا کہ رب کہند ہے گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ پلاننگ کر رہا تھا پھر انہیں فوجان لیا اور لیا کے سب تو پہلان اتھے پہنچ گیا اور اب لوگ کھڑے ہیں آگے کیا جی سمندر ہے اور یاد رکھیں سمندر بھی ایسا ہے کہ کوئی کشتی مجود نہیں کوئی کروز مجود نہیں کوئی ٹرنل مجود نہیں جیڑی انہوں بان گئی ہے تو جان لیں انگلینڈ تو فرانس جان لیں کوئی ٹرنل مجود نہیں کوئی بریج مجود نہیں کوئی کشتی مجود نہیں کوئی کروز مجود نہیں چیزاں کوئی بھی نہیں پہ چیزاں بڑانو لاتے ہیں مخلوق کوئی نہ ہوئے تھے خالق چیزیں کوئی نہیں لیکن رب موجود تھا رب نے کہا بیٹ موسیٰ چلو بھئی آسا کو مار اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے خدا کے کلام میں رب کے کلام میں کمال موزہ کبھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا کہ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے بچے بوڑے بڑے چھوٹے سب گزرتے چلے جا رہے ہیں میں ایک دن تصور کر رہا تھا کہ کچھ بچے پانی کی دیوار کو چھو چھو کے دیکھتے بھی ہوں گے مچھلیاں بھی نظر آتی ہوں گی بڑیاں بڑیاں تھے چھوٹی چھوٹی ہیں مچھلیاں بھی اب بینوں میں کہندے ہیں انگیب با جی تھوڑے جا اندر جا کے نہ بیکھاں اندر نہیں جا سکتا تو جا ہی نہیں سکتا جی کھان پانی دیوار بنا ہوا ہے اور وہ وہاں سے گزرتے ہیں کمال موزہ انسانی تاریخ کا ہوا رب کا کمال کام ہوا وہاں سے نکال کر ان کو لے گیا بہت سے لوگ کہنے کہ پانی جا رہنا کوئی بڑا گہرہ نہیں سی مارشی ایریہ سی پانی بہت گہرہ نہیں تھی اس لیے وہ گزر گئے تھے ارے بھائی پانی گہرہ نہیں تھا اگلی گال نہیں تھی سنی جب وہ گزر گئے پیچھے فیراؤن اپنے رتھ لے کے فوجیں لے کے آ رہے اور لوگ ڈرے ہوئے موسیٰ نے کہا ننگو 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 سارے گزر گئے راب نے کہا چل موسیٰ اپنا آسا مار پھر اس نے آسا مارا پانی واپس مل گیا اور وہ ساری فوجیں ڈوب کے مر گئیں اگر پانی کم تھا یا وہ مارشی ایریہ تھے ٹھے فیراؤن کے جن ڈوب گیا تھے ہمارا خدا موجزات کا خدا ہے اور آج ہم نے سن رکھا ہے کہ اسی سمندر کے ٹکڑے میں سے آج بھی بہت پرانے رتھوں کے پئیے ملتے ہیں تلواریں ملتی ہیں فیراؤن کی فوج کی جو ہے وہ چیزیں وہاں سے ملی ہیں ہمارا خدا موجزات کا اور تاریخ کا خدا ہے پھر ایک بات بتائیں بڑا دلچسپس پیسچن ہے اور یہ چرچس سے بڑا اس کو فیس کرتا ہے یہ جو موجزے خدا نے کیے جو اس نے اپنی قدرت دکھائی مصر میں بھی تو دکھائی جا سکتی تھی اور وہاں بھی تو لوگ رہ سکتے تھے مصر سے میں کیوں نہیں رہنے دیا ہے نا ایک قویشن ہے بھئی وہاں پر موجزے دکھا کے جشن کے علاقے میں تو پہلے ہی رہتے تھے ایک علاقہ ہی ان کا تھا تو اگر وہاں پر موجزے دکھائی جاتے اور لاکے کو سارے کو اس کے اردوید وال بنا دی جاتی اور وہ لاکے میں وہی پر رہتے ملتے جلتے اسی ملک میں رہتے ٹھیک ہے میں سمجھ دیو کنان میں جانا تھا لیکن اس کے پیچھے اور بھی ہے کچھ خدا کہتا نکلو نکلو یہ بات دھیان سے سنیے گا میں آپ کے ساتھ جو شیر کرنے جا رہا ہوں رب اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے لہدہ رہے مصر سے نکلیں کیا خیال ہے وہاں میں سب کچھ کیا جا رہا ہے میں نے کہا نکلو سمندر کراس کرو بیاباں کا سفر کٹو موضہ سرزمین تک پہنچو اس میں سے نکلو you have to separate yourself کچھ لوگی پتے گے کہنے نہیں سیپریشن اتنی نمدی جی کہ میں نے فرض کرے میں مسیحہ کو قبول کرنے سے پہلے میں کچھ ڈیفرنٹ طریقے کے کپڑے پہنتا تھا اب میں اچھے ڈیسٹ کپڑے پہننا شروع ہو گیا ہوں میں نے سگرٹ چھوڑ دی ہے اچھی بات ہے میں نے شراب چھوڑ دی ہے بڑے اچھی بات ہے میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ اچھی باتیں ہیں دیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے تبدیلی صرف باہر سے نہیں راب کو تبدیلی اندر سے چاہیے اور اندر کی تبدیلی کے لیے سیپریشن بڑی ضروری ہے یہ سمسی نے تو ایک بڑی سخت سٹیٹ پر دی کسی کو یاد فریسیوں سے کہتا ہے اے سفیدی پھری ہوئی قبر ہو جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتے ہو پر اندر مردوں کی خڑیوں کی طرح نجاست سے بڑے ہوئے مطی تئیس باب سے تئیس آیت میں سو خدا اوپر اوپر سے نہیں اندر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے اور پولوس نے تک بڑی زبرز بات کر دی پولوس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں گلیتیوں کے خط کے چوتھے باب کی چوتھوی عید میں کہتے ہیں دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مسلوب ہوا میں ابھی اس پہ تذکرہ تھوڑا سا ضرور کروں گا اور یوہنہ کے پہلے خط کے دوسرے باب کی پندر اور سولات میں لکھا ہے بڑی دھیان سے آیت سنیئے گا خوبصورت آئیت بابرکت آئیت نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ دنیا کی چیزوں نہ ان چیزوں سے دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باب کی محبت نہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا میں جی پتا ہے کوئیسٹن آسکتا ہے تو چھاڑکے دنیا جنگل آئیں جی ٹور جی ہے بادری صاحب جا کے اپنا کو وہ تھے جا کے جانور مار مار کھائی دیکھیں یہ کری خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس دنیا میں ہیں اس دنیا کے نہیں ہیں اس دنیا میں رہنا ہم نہیں لیکن یہ جو ہم بہت زیادہ کہلیں گم ہو جاتے ہیں دنیا کی اسائشوں میں کاموں میں اس سے خدا منع فرماتا ہے اپنا فوکس ٹھیک رکھنا ہے خدا کی طرف تک تے رہنا ہے تو پھر خدا کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کئی دور ہم بہت زیادہ اس میں پھس جاتے ہیں اتنا پھس جاتے ہیں اور یاد جینا مسرب بیٹا اس کے بارے میں لکھا ہے وہاں پھلا مال سباب لے گا کہتے ہو رہ گیا وہ اردن میں بڑا چلز لکھا ہے کہنا وہ دور دراز کے ہم ملک میں چلز اتنا دور دراز نہ جائیں کہ باب سے بہت ہی دور ہو جائیں پھر پتہ ہی کیا ہوتا ہے مجھے معاف کیجئے کہ میں بڑی سخت سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں وہ دور دراز کے ملک سے کئی دفعہ لانے کے لیے رابنو فرسخت ہی کر رہی پہتا ہے کچھ تو زندہ آ جاتے ہیں اور کئیوں کو بھر سٹیچر بلانا پڑتا ہے اس لیے دنیا میں ہم دنیا میں رہنا ہے اسی میں جیل سنانی ہے لیکن دنیا کی اسائشوں میں اتنا نہیں گم ہو جانا کہ ہم بالکل جرنا اپس جائیے اور ریدی چی رہ جائیے اور کوئی کام کرن جو کہ نہ رہیے اچھا جب کر لیا نا سمندر پار یہ بات دیان سے سنیے گا اور اے بڑی ضروری گل جے مسیحی مومنہ لئی چڑی میں ہون کر لگا جب وہ کراس کر کے باہر نکلے نا آگے گئے تو میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ لوگ بار بار سمندر کو دیکھتے ہوں گے حضر کے باہر چلے گئے نا آگے پندرمہ چیپٹر شروع ہوتا ہے جب انہوں نے کراس کر لیا سمندر کو اور پندرمہ چیپٹر میں پتا کیا لکھا ہوئے موسیٰ کا گیت لکھا ہے کیا لکھا ہے جی موسیٰ کا گیت لکھا ہے اور اس کی پہلی آیت پتا کیا کہ پندرمہ باپ کی پہلی آیت خدا جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اور آگے پورا گیت لکھا ہے کنیا آیتہ نہیں ہے نا جی بائیس آیتوں پر مشتمل ایک گیت جو ہے وہ رب کے کلام میں وہاں پر لکھا ہے گیت گا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لڑیاں پا رہے ہیں پنگڑے پا رہے ہیں تیانہ میری گل سننی ہے نا اس کو کوئی مش نہ کرے لڑیاں پا رہے ہیں پنگڑے پا رہے ہیں خدا ہمارا خدا زندہ خدا اس نے سمندر کے دو ٹکڑے کر دیئے وہ کمال خدا ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے اور آگے تیسویں آیت میں بائیس میں گیت لکھا ہے گیت ختم ہوندے تین دن بعد سمندر سے نکلنے کے تین دن بعد پتہ کتے پہنچے شور یا شور کے بیابان میں کے میدان میں شور بھی پڑھ ساتھ ہے شور بھی پڑھ ساتھ ہے اور جب وہاں پر پہنچے کتنے دنوں کے بعد صرف تین دن کے بعد صرف تین دن زیادہ ٹائم نہیں ہوا تین دن کے بعد وہاں پر پہنچے اور جب پہنچے نا تے بڑھ بڑھ شروع کہن لگی جیئے کی موسیٰ جی تو سیزا انہوں کتے لے اندھے مارا کے مقام پانی کڑوا پانی کوئی نہیں کتنے دنوں کے بعد تین دن کے بعد تین دن پہلے سمندر کے ٹکڑے ہوتے دیکھا بیٹ میں سے گزرے خیرون کی فوجوں کو برباد ہوتے دیکھا ان کی چیخیں سنی اور تیسرے دن ہی جب وہاں پر پہنچے تو پانی نہ ملا اور جب ملا تو کڑوا پانی ملا تو موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے یہ ہمیں کہاں پہ لے ایک بات یاد رکھیں میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں ایک راہ سیکھا ہے جب جب خدا کا کوئی جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے نا کوئی فتح ہمیں ملتی ہے کوئی کمال ملتا ہے اس کے فوری بات باز بات ایک ازمائشہ دی happens خدا یہ ہونے دیتے کہ یعنی تسی انہیں خوشی ویکھی ہے جڑا ہون میرا جلال ویکھی ہے میرا پرتاؤ دیکھا ہے میری قدرت دیکھی ہے تسی انجوئے کیتا ہے تسی بھی اس قدرت دا حصہ بانکے رہے ہو تبھی اس نے تھوڑا حلیم کیا ہے کچھ سکھایا ہے کہ بس سکھے ہے کچھ نہیں تین دنوں کے بعد ہی موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے کہ پائی جی تسی سانو کے تھے لیندے اور مارنا جائے سانو پانی کوئی نہیں جو ملا تو کڑوا پانی یہ سمسی کے بارے میں آپ کو یاد ہے یہ سمسی ببتسمہ لے کے ابھی نکلے تھے اسمان سے آواز آئی تھی کی آواز آئی تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں تیسرے باب میں متی کی انجیل کے چھے اور چوتھے باب میں کیا ہوا شیطان زمانے کے لئے لے گیا یہ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ سپیرچول پرائیڈ نہ آ جائے ہمارے اندر اس لئے خدا ہونے دیتا ہے اور خدا دیکھتا ہے انہیں کچھ سکھے ہیں اس تجربے تو اس انٹریکشن تو اس ملاقات تو اس نمی ایک نمی تجربے تو انہیں کچھ سکھے ہیں کیا ویسے کا ویسے یہ بس اوپر سے نعرے وغیرہ لگائے اور اندر سے پھر ویسے کا ویسے تین دن کے بعد پوری قوم یہ اور جو ہے وہ خدا چاہتا ہے فتح کے بعد ہم پھول نہ جائے فتح کے بعد ہم زیادہ پریشان نہ ہو جائیں فتح کے بعد ایمان بڑھنا چاہیے لیکن میں اپنے رابطے وارے وارے جاواں یہاں پر شکوے کیے خدا نے پانی دیا اور اس کے فوری بات اگر پتے کتے اگلا ڈیرہ کتے لگا علیم کے مقام پر علیم کا مقام اپنے سنا ہو گئے یہ بڑا مشہور مقام ہے علیم کے مقام پر جب پہنچے نا تو خدا نے کیا رابطے و بندے ہو تو سی شکایتہ کرنا باندھ نہیں کر دے پر میں تو انہوں دینا باندھ نہیں کرانگا ابھی وہاں سے پانی پی گئے نکلے علیم کے مقام پر پہنچے شور کے بیابان کو کراس کیا علیم کے مقام پر پہنچے تو کی ملیا کس نے یاد ہوئے خجور دے ست جی جی بانی کے بارہ چشمیں اور خجور کے ستر درہ خدا نے کہا تو سی شکایتہ باندھ نہیں کرنی ہے پر میں اپنا خدا ہونا باندھ نہیں کرانا میری گوڈنس میں کمی نہیں آئے گی اور کہا رجو کھاؤ موجہ کرو اور منہو جانو شکوے نہ کرو اب جی ایک بات بات ہے ہاں شکوہ نہ کرتے تو پانی ملنا تھا کہ نہیں اب بھیر بھی مل جانا تھا تو مانگ لینا اچھا ہے کہ شکوہ کرنا اچھا ہے خدا جی منہو پانی دا منہو پیاس لگیے کہ خدا جی تسی کی ہے جی تسی باتا نے کی کار دے رہے اس کی بجائے اگر خدا سے مانگ لیا جائے تو خدا کو چھلکتا ہے یہ مچورٹی خدا ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے جس پہ میں اور یاد رکھیں ہمارا خدا بھلا خدا ہے کہ نہیں کلام میں ایک چیلنج ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ چیلنج بڑا زبردست ہے ضبور 34-8 میں لکھے ازما کر دیکھو خدا کتنا بھلا ہے وہ شکوے دے نہ کرو ازما لو مانگ لو جو یہاں لوگ بیٹھے انگلینڈ میں اور جو کسی بھی بیرونی ملک بیٹھے ہمارے لوگ یہاں پر کوئی شکوے زیادہ کرتے کیسے تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے it is very hot وہ بڑی گرمی لگ گئی ٹھیک ہے گرمی لگتی ہے دیکھو خدا کا شکر دا کرنا سردی بہتی ہو جائے سردی بڑا مشکل بڑھ تو شکوے کی بھی جائے آپ کا شکر دا کرے خدا جی اس گلی بھی زیادہ شکرے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سارا زہالی گرمی رہتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سارا سال ہی سردی رہتی ہے تو اس لئے ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ویسے ہم شکایتوں کے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں لوگ جی اگلے مقام تو چلیئے الہیم اور سینہ درمیان ایک بیعبان آگیا اب یہاں پر جب پہنچے نا بیعبان کی کلیسیہ میں بات کر رہے ہیں ہم اپنے لئے سیکھ رہے ہیں یہاں پر کیسے سیکھوا کیا انہیں شروع کیا ہائے مصر کے گوشدیاں ہنڈیاں مصر کے گندنے مصر کے کھیرے مصر دے یہ مصر کا وہ ایک بات تو تہہ خدا بڑا کمال خدا ہے یہاں تک دیکھیں لے کے آیا اور ابھی بھی انہیں ٹرین کر رہے ہیں فوری بھی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا ٹرین کرتا ہے خدا نے یہاں پر ایک اور چیز چیک کی کہ یہ لوگ مصر سے تو نکل آئے ہیں ابھی مصر ان سے نہیں نکلا اور ابھی منہ مصر نکالنا ہے تمہارے ہجے ابھی مصر مصر دے گندنے اور رب جی اتھے تھے کمال سی پار پار آنڈیاں کھاندے رب نے کہا پار پار آنڈیاں دے کھاندے زور سٹیٹس توڑا غلام آدھا سی آنڈیاں کھاتے تھے لیکن تم رب کے پتر نہیں تھے تب بنے غلام تھے غلامی میں تھے اب میں نکال کے لائے ہوں تو اس کو انجائے کروں کہا جی رب نے کہا پریشان نہیں ہونا جی تو یہاں پر ایک بڑی مزید کی بات خوراک مانگتے ہیں بھوک میں تو کیا ان کو ملتا ہے اسمان سے من یہ من کا وطلب کیا ہے اسے بائد ہے لفظ من بڑا مشہور لفظ ہے کچھ لوگ من و سلوہ بھی کہتے ہیں من و سلوہ کا ملتہ سنجھ دینا سلوہ بٹے رہے ہیں نو کہندے نہیں اگر بٹے رہے بھی مل لیں نا من و سلوہ منتے بٹے رہے کچھ لوگوں من و سلوہ بھی سلوہ ہی ہے حلوہ اور سلوہ میں تھوڑا سا فرقی ہے جانے یاد رکھیں رکھنے کے لئے کہ سلوہ کا مطلب ہے بٹے رہے اور من کا مطلب کیا ہے بڑا دلچسپ لفظ ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے سلوہ بے یہ کیا ہے اس کا نام ہے یہ کیا ہے انہوں نے لکھا یہ سفید سی چیز اترتی ہے دھنیہ کے دانے کی طرح سفید چیز اترتی ہے اور جب کھاتے ہیں تو مزا کیے شہد کی طرح مٹھا ہے پردہ نہ کیے اس کا نام ہے یہ کیا ہے میں آپ کے لئے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو من ہے یہ یسو مسی ہے بلکہ ٹھیک ہے ہماری پیاس بجاتے ہیں لیکن یسو مسی اگر تو من کو میں سنگرل لوں کلمہ تو یسو ہے لینو کلمے تو خدا کا کلام ہے اسمان سے اترا ہے اور یہ کرتا کیا ہے ہماری بھوک بٹھاتا ہے ہمیں سیر کرتا ہے رب کے کلام میں لکھا ہے کہ روٹینہ نہیں بندہ جیندہ ریندہ صدی سیٹسفیکشن تھے صحیح سیٹسفیکشن پہاں کازی آتی ہے ہاں رب کا کلام اور رب پر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلام یہ جو من اترتا تھا نا بیابان کی کلیسیا کو جو من رب نے دیا ہماری کلیسیا کے لئے سبق یہ ہے کہ دیکھو میں انہوں کی دیتا ہے کلام دیتا ہے اور توڑے کو بھی کلامیں اٹھاتے تھے اور کچھ لوگ کام کٹھا کرتے تھے اب میں کسی سے پوچھوں گا تو نہیں لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تُسے کنی واری بائبل پڑی ہے کہ کئی تو بندے کہیں گے جی مہد پڑی نہیں کر دی کچھ لوگ کہیں گے میں نے کچھ حصے پڑے ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے جی مہد بیس پچیس دفعہ پڑی ہے جیسے کہ آپ نے پٹر کی تو یہ آپ میں سے کئی لوگوں نے پڑی ہے تو یہ لکھے ہیں لوگ اپنے اپنے ذرف کے مطابق اٹھاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس من کو انجائے کریں اس کو زیادہ سے زیادہ کھائیں اس کو زیادہ سے لیں اور اس کے سیر ہوں اور اس سے بھریں اس پہ بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ یہ خدا کا کلام ہے اسمان سے اترے اجوی اتنی محالفت کے باوجود میں ہی کہہ سکاں گا اے کی کتاب ہے اے کتھوں آئیے کاؤں نے نہیں حفاظت کر دیا اے منوکینجر رجاہ آ دیں دیئے میری آنکھوں سے گزر کے میرے دل کو سیر کرتی چلی جاتی ہے ایک کیڑی کتاب ایک کتھوں آئیے رب دمان نے اس کو کھائیں اس کو انجائے کریں اس کتاب کے اندر زندگی ہے اس کتاب کے اندر زندگی کی باتیں ہیں یسو بس نے کہا میرا کلام زندگی ہے میں نے کلام کر دیا ہے تم کلام سے پاک ہو گیا ہے یہ سچائی ہے سچائی تمہیں ازاد کریں گے بیابان کی کلیسیہ سے بیابان کی کلیسیہ سے ایک ساتھ وقت ہم نے اور سیکھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کے کلام سے اپنے آپ کو سیر کرتے رہنا ہے راجدیاں رہنا ہے عیدہ بعد اگلا مقام جو رب اہلی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اب لوگ یہاں پر مجود تھے کھانا شنا کھا رہے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں رب کی نمتوں کو انجائے کر رہے ہیں اگلا مقام پتے کون سا آگئے تھا ریفت دیم ریفت دیم دا مقام آگئے ریفت دیم اچھا ریفت دیم میں پتے کیوں ہوا بنی اسرائیل کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ مصروف ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لکھے اچانکی ریفت دیم آگئے اور انہیں حملہ کر دیا بنی اسرائیل نے نہیں کیا لیکن ریفت دیم نے حملہ کر دیا مجھے ایک بات بتائیں جب ہم جو بیاباں کی کلیسیاں ہیں جب ہم آگئے بڑھتے چلے جاتے ہیں کنی چیزیں جیساں نصب تو بہت تنگ کر دی خود ہی آ جاتی ہے ہمیں دعوت بھی بیندے یہ ہمارا نفس ہمارا بدن خود ہی اٹیک کر دے ہمیں خدا کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے پیورٹی کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے ہمارا بدن ہے یہ خود ہی آ جاتا ہے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اٹیک کرنے لیے آ جاند ہے دعوتھے کی لیے آ جاتا ہے کتنی تین چیزیں نہ بتانا چاہتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ بڑی ضروری ہے اور اس کے بعد میں اس کو ختم کرنے کوش کروں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبہ ہے ہم اس پر نیکس بات کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو ریفت دیم کے مقام پر یہ ریفت دیم جہاں مقام ہے یہ بدن کی طرف ہی جا رہا ہے ہم جب فتوحات سے گزرتے ہیں رب کی نیمتوں کے جائے کرتے ہیں پھر بدن حائل آتا ہے نفس حائل ہو جاتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے اب نفس پر قابل پرنے کے لیے تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نفس کا مقابلہ کس نے کیا رہے فیدیم دینال کون لڑیا جی یشوہ اور یشوہ کون ہے یسو جیزس اگر ہم اس بدن کی خواہشوں پر قابل پانا چاہتے اگر ہم اس بدن پر قابل پانا چاہتے ہیں تو فارمولہ جو نئے اہدنا میں کی کلیسی ہے سن لیں جی آپ کے لئے فارمولہ کیا ہے افسیوں کے چھٹے باب کی دسویں اہد میں فارمولہ لکھا ہے فارمولہ یہ ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو this is what we need to do پہلی باہر یسو کو فالو کرنا شروع کریں جیزس i want to focus on you i want to follow you i just want to follow you really low matters close رہنا چاہتے ہیں پہلی گر بدن پر ہم قابل پائیں گے دوسری گر یشوہ نے اور کی چیزی یوز کی تھی جی مارلی عملی کیا لیکن اس نے تلوار کی دھار سے عملی کیوں کو قتل کیا بیابان کی کلیسیہ میں یشوہ نے تلوار کی دھار سے ان کو قتل کیا اور ہمارے پاس کونسی تلوار ہے روح کی تلوار او کی چیز ہے روح کی تلوار ربزہ کلام دوسری جیز پہلے یشوہ اور دوسرا روح کی تلوار ربزہ کلام لینے اور اٹیک کر دے اور تیسری بات جب یہ قبضہ کر لیا نا سارا کچھ اس کو مارا عملی کیوں کو تو لکھے ہیں کہ موسیٰ نے پھر وہاں پر ایک قربانگا بنائی اور اس قربانگا دنابتہ کی رکھا یہوہ نسی خدا کی یہ میرا چندہ ہے ان چیزیں ہوگی ہیں یہ سنو فالو کرنا ہے کلام نو یوز کرنا ہے اور رابدہ یہوہ دا چندہ اٹا کرنا ہے کہ رب جی تو سی اچھی ہو وہ میں جو بھی کرا آپ کے نام کو جلال ملے اور میں کبھی بھی کسی اور چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو استعمال نہ کروں اور آخری بات چلیں میں اب مخصر کر دیتا ہوں اگلا مقام قادس برنی کا مقام آجاتا ہے قادس برنی کے مقام پہ کیا ہوا سن لیجئے جو میرے ساتھ بیابان کے سفر کو انجوئے کر رہے ہیں جو اسرائیل کا سفر ہے آگے آگے قادس برنی اور قادس برنی میں پتہ کیا ہوا موسیٰ نے کی کیتا بارہ بیجے جسوس کہتا ہے جاؤ جی ذرا پتہ لے کے ہوں وہ گئے پتہ لینگ پتہ لے کے جب واپس آئے تو لیکھا ہے اب بری خبر لے کے آگے بری خبر لے کے کیا آئے وہ یہ اتھے تھے جی بڑے وڑے وڑے بندیریں دینے جی وہاں پر تو جن رہتے ہیں بہت مشکل کامجے تیان نہ جائے ہو بھئی وہاں ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتا ایک بری خبر واپس آئی اور بنی اسرائیل قوم بلکل موضہ سرزمین میں داخل ہونے کے دہانے پر تھی اس بری خبر کی وجہ سے ان کا سفر اتنا طویل ہوا کہ چالیس سال بیابان میں گھومتے رہے چالیس سال سارے پرانے بندے مر گئے دو بندے تھے جو کدھنے چلیئے یار جانا چاہید ہے کڑا کڑا یشوہ اور کالب دونوں کہتے تھے جانا چاہید ہے باقی ڈر گئے انہوں نے کہا نہیں اور ایک بری خبر نے سب کو پریشان کر دیا میں کوئی راز کی بات بتاؤں میں ختم کر رہے جارہوں خبر لینے کے لیے امتحان کر لیں امتحان نہیں کر دا رہا دیکھیں ہم حالات و واقعات سے کرسچنوں مسیحیوں سنو جہاں کہیں بھی آپ ہو ہم حالات و واقعات سے ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کی بڑھے گا لیکن یہ بات بتائیں کبھی بھی مشکلات رب سے بڑی ہو سکتے ہیں کبھی بھی حالات و واقعات سنیے دھیان سے آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں ابھی آج اسی وقت کبھی بھی ہماری مشکل رب سے بڑی ہو سکتے ہیں کبھی بھی حالات و واقعات رب کی قوت سے بڑے ہو سکتے ہیں نہیں وہ وہاں پر بری خبر لے کے واپس آئے اور میں ایک آیت آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں جو بڑی زبردست آیت ہے اور یہ آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھی گا گنتی کی کتاب کے تیرے میں باب کی دوسری اپنے پتہ کیا لکھا ہے دھیان سے سنیے بس this is very important لکھا ہے تو آدمیوں کو بھیج کہ ملک کنان کا کہ ملک کنان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کرے اور دے دیتا سی رب نے گنتی کی کتاب book of numbers chapter 13 اور اس کی آیت نمبر دو کہتا ہے ملک کنان کا حال دریافت کر لی پیج جنہ میں بنی اسرائیل نے دوں گا نہیں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں وہ دے دیئے وہ اتھراب نے لیا نہیں حالات و واقعات تو ڈر گئے اور کیا لگے بندے بڑے 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 نے خدا جو سمندر کے ٹکڑے کر سکتا ہے انسانوں کی کیا مجال تھی اس کی قوت کے سامنے کھڑا ہوتا لیکن بہارزت انسان کی کچھ ایسی عادت ہے ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنی برکتوں کو پھر ڈلے کر لیتے ہیں سو ہم نے بیاباں کی کلیسیا سے جو سیکھا میں آج کی contemporary 21 سدی کی کلیسیا کو کہوں گا دوبارہ اس کو دیکھیں یہ بڑا زبر سبق ہے اس کو پڑھیں عمال کی کتاب میں stiffness کا آواز پڑھیں اور پرانے ذہمے میں خروج کی کتاب کو پڑھیں اور آج ہم اپنے اپنے پر ان سچائیوں کو لگو کریں ہمارا خدا زندہ خدا ہے وہ کبھی بدلہ نہیں ہے اور وہ آج بھی اتنی قوت رکھتا ہے ایک واقعہ یاد رکھیں اگر اس نے سمندر کے ٹکڑے کیے تو کیا نہیں کر سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے خلات آئیں گی تکلیفی آئیں گی پرابلمز آئیں گی بری خبریں آئیں گی رکنا نہیں تھکنا نہیں تھمنا نہیں ہمیں چلتے جانا ہے ہمارا خدا فتوحات لیے بیٹھا ہے فتوحات ہمارا انتظار کر رہی ہے آئیے ہم سب ان فتوحات کے لیے قدم بڑھائیں یسوسیٰ یسوسیٰ خدا نے کہا جہاں تُو قدم رکھے گا وہ میں حصہ تجھے دوں گا قدم رکھے حصے ہمارے ہیں یہ ساری نعمتیں ہماری ہیں برکتیں ہماری ہیں خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکتوں سے نوازیں آمین